مستثنہ کی بحث مستثنہ منہو وہ کبھی لفظوں میں مذکور ہوگا اور کبھی مذکور نہیں ہوگا وہ ہی سی کی بات کریں لفظاں ہوگا یا تقدیراں ہوگا اور مستثنہ منقطع بھی اسی طرح ہے یعنی اللہ کے بعد واقع ہوتا ہے لیکن غیر مخرجن عن متعددین وہ متعدد سے نکالا کیونکہ وہ ان میں پہلے سے داخل ہی نہیں ہوتا اور پھر مستثنہ متصل کی مثال جیسے جان القوم اللہ زیدن اور مستثنہ منقطع کی مثال جان القوم اللہ مہمارن اور پھر میں نے بتایا تھا مستثنہ کا عراب چار قسم پر ہے بھئی اس کے لئے وہ نقشہ یاد کر لیں بڑی آسانی ہو جائے گی بھئی اس سے بتایا تھا استثنہ کے لئے میں نے گیارہ الفاظ ذکر کیے ہیں بھئی اللہ ہے ما خلا ہے عدا ہے ما خلا ما عدا لیسا لا یکونو غیر سوا سوا اور حاشا اللہ میں تفصیل ہے آگے کیا آیا خلا عدا ما خلا ما عدا لیسا لا یکونو ان کے بعد مستثنہ منصوب ہوگا البتہ خلا اور عدا کے اندر بعض کیا کہتے ہیں مجرور ہوگا اور اسی طرح غیر سوا سوا اور حاشا ان کے اندر بھی مجرور ہوگا منکبہ مستثنہ مجرور ہوگا البتہ حاشا میں بات کیا کہتے ہیں منصوب ہوگا اور اللہ کے اندر تفصیل ہے اگر اللہ استثنہ کے لئے آئے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مستثنہ 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 یا منقطع اگر منقطع ہو تو منصوب اگر مستثنہ ہے دو حال سے خالی نہیں وہ کلام موجب میں ہوگا یا غیرے موجب میں ہوگا اگر کلام موجب میں ہو تو بھی منصوب بھئی کلام موجب کس کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں ہے استفام نہ ہو اور اگر غیرے موجب میں ہو پھر دیکھیں مستثنہ مستثنہ منہ پر مقدم ہے یا مقدم نہیں اگر مقدم ہے تو بھی منصوب ہوگا اگر مقدم نہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں مستثنہ منہو مذکور ہوگا یا مذکور نہیں ہوگا اگر مذکور ہے تو اس صورت میں دو اعراق دو وجہیں ہیں جائز ہیں بدل بنانا بھی اور نصف پڑھنا بھی اور پسندیدہ زیادہ کیا ہے بدل بھئی اور اگر مستثنہ منہو غیر مذکور ہو تو پھر اس صورت میں مالا حس بلا وامل بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی دیکھو کتنے آسانی سے یاد ہو جاتا ہے جی اور گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مستثنہ یہی آخری صورت بھئی یہ کس میں آئی ہے مستثنہ متصل ہے کلام کونسا ہے غیر مجب ہے مستثنہ مقدم بھی نہیں ہے اور مستثنہ منہو مذکور نہیں ہے تو یہ کلام غیر مجب کے اندر انہوں نے کہا مستثنہ منہو غیر مذکور ہو اور کلام کونسا ہو غیر مجب اور اس کو مستثنہ مفرخ کہتے ہیں سمجھ میں آیا یعنی عامل کو فارغ کر دیا گیا کس کے لئے مستثنہ مستثنہ منہو سے میں عمل کرنے سے وہ کیا کر دیا گیا بھئی مستثنہ منہو کو جب حضب کر لیا اب اس کے وجہ وہ کس میں عمل کرے گا مستثنہ میں تو کہتے ہیں غیر مجب کے اندر ایسا ہونا چاہے لیوفید آتا کہ کلام کیا کرے فائدہ بھی دے اس لئے کہ کلام مجب میں ایسا ہو تو پھر وہ عموماً فائدہ نہیں دیتا بھئی سمجھ میں آیا کلام دیکھئے بھئی میں نے کہا مَا ذَرَبَنِي اِلَّا زَيْدٌ میری پٹائی نہیں کی مگر کس نے زید نے مَا ذَرَبَنِي اصل میں ہے مَا ذَرَبَنِي اَحَدٌ مستثنہ منہو محضوف ہے اور اس کا وہ فائل بن رہا تھا تو جب اس کو حضب کر دیا اب اس کا عراب کس کو دے دیا زید یعنی مستثنہ کو دے دیا تو یہ لہٰذا اب اس صورت میں کیا معنی ہو اس کسی نے میری پٹائی نہیں کی سوائے زید کے مانت ٹھیک ہے بھئی یہ ممکن ہے یعنی کوئی بھی پٹائی نہ کرے صرف کون کرے زید کرے متقلم کی اور اگر اب آپ اس کو کلام مصبت بنا لیں موجب بنا لیں بھئی کیا معنی کہ جہ زرابنی اِلَّا زَيْدٌ میری پٹائی کی سوائے زید کیا معنی ہر ایک نے میری پٹائی کی سوائے اور یہ ممکن ہے زرابنی کل واحد ہِلَّا زَيْدٌ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے معنی کہ ساری دنیا کی انسان کسی کی کیا کر دیں پٹائی کر دیں تو مستثنہ ہم نے زرابنی کل واحد کیا نکالا عام نکالا لیکن اگر کوئی خارینہ موجود جو ہمیں بتلا دے کہ خاص جماعت مراد ہے تو پھر اس صورت میں سلام موجب کی اندر بھی ایسا جائز ہے سمجھ میں آیا بھئی مثلا میں کہتا ہوں زرابنی اللہ زیدن میری پٹائی کی ہر ایک نے سوائے یہ ہر ایک پوری دنیا والا نہیں مراد والا ایک خاص جماعت مراد ہے سمجھ میں آیا وہ جو جماعت ہے اس میں سے ہر ایک نے میری پٹائی کی سوائے زید کے یہ تو قرینہ بتلا دے گا کہ پور عام مراد ہے یا خاص افراد مراد ہیں اور خاص افراد خاص جماعت مراد ہو تو پھر کلام مجب بھی فائدہ دے گا لہذا یہ پھر کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا یہی بات صاحب کافیہ بھی کرنے لگے ہیں دیکھئے تو غیر مجب کی پہلے مثال ما زربنی اللہ زیدن کیا ہے اصل میں کلام ما زربنی آہدن اللہ زیدن تو نکرہ ما زربنی آہدن آہدن نکرہ ہے نکرہ تحت نفی آیا اور نکرہ تحت نفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا عموم آ گیا کسی ایک نے میری پٹا ہی نہیں گی اللہ زیدن اور یہ کلام فائدہ دے رہا ہے بھئی تو کلام موجب ہوگا تو پھر فائدہ اکثر نہیں دے گا کلام موجب ہو اسی لئے انہوں نے کہا غیر موجب ہونا چاہیے ہاں موجب میں بھی اگر مانا صحیح ہو تو پھر کیا ہے صرف ٹھیک ہے جیسے آگے صاحب پہ کافی بتلانے لگے مگر یہ کہ مانا سیدھا رہے مانا ٹھیک رہے مِسْلُ قَرَأَتُ إِلَّا يَوْمَ كَذَا قَرَأَتُ إِلَّا يَوْمَ كَذَا اب دیکھئے قَرَأَتُ يَوْمَ وہ کیا بنا رہا ہے مفول فی بنا رہا ہے اچھا تو یہاں پر یہ یہ کلام موجب ہے نَفِ نَهِ یا استفہام ہے نئے اور مستثنہ مِنْهُ مَذْكُور ہے مستثنہ مِنْهُ مَذْكُور ہے نئے تو یہ معنی صحیح بن رہا ہے اس لئے یہاں پر بھی ایسا کرنا یعنی مستثنہ کو حضب کرنا اور مستثنہ مِنْهُ کو عَلَى حَسَبِ عَوَامِ عَمَل دینا صحیح ہے اس لئے کہ کہ کہنے والا کہتا ہے قَرَأَتُ إِلَّ میں نے پڑھا مگر اتنے دن مگر اتنے دن یعنی اس کی مراد اب یہاں خاص دن مراد ہیں میں نے یعنی پورا مہینہ پڑھا مگر اتنے دن نہیں پڑھا یا میں نے پورا ہفتہ پڑھا اتنے دن نہیں پڑھا یا میں نے پورا سال پڑھا مگر اتنے دن تو یہاں کرنا بتلا رہا ہے کہ اس کی مراد ساری دنیا کے سارے زمانے کے ایام نہیں مراد بلکہ کچھ خاص مدت کے ایام مراد ہیں بھئی لہذا یہاں معنی صحیح بن رہا ہے تو یوں کہنا صحیح ورنہ پہلے بتلایا تھا زارہ بنی اللہ زی دنیے کہنا صحیح نہیں لیکن اگر خاص جماعت مراد لے لی جائے پھر کہنا معنی صحیح ہوگا پھر کہنا صحیح یہاں پر بھی اس نے جب قاراتو کہا تو اس کی مراد خاص ایام ہیں بھئی پورے زمانے کے دن مراد نہیں پورے زمانے کے دن تو مراد لے نہیں سکتا کیونکہ اس کی اتنی زندگی ہی نہیں ہے تو معلوم وہ خاص دن مراد ہیں بھئی لہذا اب یہ کلام موجب کے اندر آ گیا مستثنہ منہو کو حضب کر دیا اور مستثنہ کو علا حسب العوامل اے عراب دے دیا یہ کلام موجب میں بھی ایسا جب مانا ٹھیک ہو تو ایسا کرنا صحیح ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی آسان سی بات ہے وَمِنْ سَمَّا اور اسی وجہ سے سمجھ میں اشارہ ہے سمجھ میں آیا بعید مکان کے لئے بھئی جیسے ذالکہ ہے ذالکہ وَمِنْ سَمَّا اور اسی وجہ سے یہ جو ہم نے شرط لگائی مانا نا کہ اللہ آئی استقیم المانا مگر یہ کہ مانا کیا ہو کہ مانا کا صحیح ہونا ضروری ہے مانا درست نہیں تو یہ استثناء بھی درست نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو ہم نے استقامت مانا کی شرط لگا دی لم یجوز جائز نہیں ہے مَا ظَالَ زَيْدٌ إِلَّا عَالِمَنْ زَيْدٌ إِلَّا عَالِمَنْ زَيْدٌ إِلَّا عَالِمَنْ بھئی زَالَا کا کیا مانا ہوتا ہے زائل ہونا ختم ہونا نہ ہونا کیا مانا ہے اور نفی پر نفی داخل ہوئی مَا اس نے کس چیز کا فائدہ دیا بھئی نفی پر جب نفی داخل ہو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے کیسے کبھی آپ نے تو غور کیا ہے بھئی یہ عذابتہ یاد کر لی ہے بس دیکھو میں کہتا ہوں زید نہیں آئے گا یہ کیا ہے نفی ہے یہ کیا ہے اس پر ذرا ایک اور نفی داخل کرو ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید نہ آئے کیا مانا معلوم و زید یقینہ نا دیکھو نفی پر نفی داخل ہوئی اس نے کس چیز کا فائدہ دیا اس بات کا فائدہ دیا تو یہاں پر بھی مَا ظَالَ زَالَ پر نفی ہے زَالَ نفی ہے اس پر مَا نفیہ داخل ہوا تو کس چیز کا فائدہ دیا اس بات کا یعنی ہمیشہ سے زیدن زید کیا ہے زید تمام صفات ہیں اس کے لئے اِلَّا عَالِمًا مَغَرْ سَوَائِ صِفَتِ عِلَم یعنی ہمیشہ سے زید کے لئے ہر صفت ہے سوائے صفتِ عِلَم کے اس کلام کا معنی بتلا رہا ہو مَا ظَالَ زَائِدٌ اِلَّا عَالِمًا ہمیشہ سے زید ہے مگر سوائے عالم ہونے کے یعنی ہر صفت ہے اس کے لئے سوائے عالم ہونے کے وہ عالم ہونے کے علاوہ باقی ہمیشہ سے سب کچھ ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کسی ایک انسان کے لئے تمام صفات ثابت ہو جائیں بھئی سوائے ایک صفت کے ایسا نہیں ہو سکتا سورة سمجھ میں آئی کہ ایک انسان کے لئے کیا ہو جائیں تمام صفات ثابت ہو جائیں بھئی تمام صفات میں تو صفات متضادہ بھی آ جاتی ہیں معلومat ہے وہ بھی اس کے لئے ثابت ہو گئیں مثلا ایک ہے بہادری اور اس کی زد کیا ہے بزدلی تو بہادری بھی ایک صفات اور بذدلی بھی ایک صفات اور ہم نے کہا ہے وہ ہر صفات پر ہے ہمیشہ سے سوائے علم یہ بزدلی یا بہادری کی نفی کی ہے نہیں Have Isaac معلوم ماذا بہادر بھی ہے ہمیشہ سے اور بزدل بھی ہے ہمیشہ سے اور ایسا ہو سکتا ہے ایک شخص بہادر بھی ہو اور آپ گوز بل بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا سورة سمجھ میں آئی بھئی اسی طرح اور آپ بنا لیں قائم بھی ہے اچسفت ایک لاقائم ہے بھئی diagnosis کھڑا ہے بھی اور کھڑا نہیں بھی زیدہ ہمیشہ سے اس کے لئے قیام ہے بھی اور ہمیشہ سے اس کے لئے قیام نہیں بھی ایسا ہو سکتا ہے یہ بھی تو اصاف ہے نجس ابنے کا تمام اصاف ہیں تو قیام بھی ایک وصف ہے لا قیام بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کسی انسان کیلئے تمام اوصاف سوائے علم کے ثابت ہو جائیں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں تو صفات متضادہ بھی آ جاتے ہیں اور یہ پھر ممکن ہی نہیں سورہ سمجھ میں آگئے لہذا یہ کلام یہ کہنا جائز نہیں مَا ذَالَ زَعِدٌ إِلَّا عَالِمَن ہمیشہ سے زید ہر صفت پر ہے إِلَّا عَالِمَن سوائے عالم ہونے کے سمجھ میں آیا معلوم ہوا یہ کہنا جائز نہیں جب یہ کہنا جائز نہیں تو لہذا اس کی اگر آپ سے کوئی پوچھے ترکیب کرو تو آپ کہیں بھئی یہ کہنا ہی جائز نہیں تو یہ ترکیب بھی جائز نہیں لہذا اس کی ترکیب بھی نہیں کریں گے ترکیب نہیں کریں گے سورہ سمجھ میں آئی بھئی وَإِذَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ فَعَلَى الْمَوْزِعِ اور جب بدل متعذر ہو جائے بدل کا حمل کرنا اِذَا تَعَذَّرَ حَمْلُ الْبَدَلِ بھئی حمل کا لفظ یہاں مزاق محضوف نکالنا پڑے گا بھئی اِذَا تَعَذَّرَ حَمْلُ الْبَدَلِ جب حمل کرنا بدل کا ممکن نہ رہے عَلَى اللَّفْزِ کِس پر؟ لفظوں پر فَعَلَى الْمَوْزِعِ تو اس کو محموف فَيُحْمَلُ عَلَى الْمَوْزِعِ تو اس کا حمل کس پر کیا جائے گا؟ موزع پر بھئی محل پر حمل کیا جائے گا بھئی آپ نے ابھی پڑھا کہ مستثنہ کو کبھی کیا بناتے ہیں؟ بدل بناتے ہیں جب کیا ہو؟ متصل ہو جب دوسری غیر مجب ہو پھر آگے غیر مقدم ہو اور مستثنہ منہو مذکور ہو تو جب مستثنہ منہو مذکور ہو تو بدل بنانا بھی جائز اب بدل کس سے بنائیں گے؟ لفظ سے یا محل سے کہتے ہیں بھئی پیول تو لفظ سے بنائیں گے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے وہ لفظوں مبدل منہو لفظوں کے اعتبار سے مرفو ہے تو بدل بھی کیا ہوگا؟ مرفو ہوگا وہ منصوب ہے تو بدل بھی منصوب مبدل منہو مجرور ہے مجرور ہوگا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظوں پر حمل کرنا ممکن نہیں رہتا تو پھر ہم کس پر حمل کریں گے؟ محل پر اس کے محل پر آگے مثالوں سے باتیں سمجھ میں آ جائیں گی دیکھئے مثلو ماجعانی من احد الا زیدن نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک بھی الا زیدن مگر کون؟ زید یعنی زید میرے پاس آیا اب یاد رکھو یہ جو من ہے یہ من زائدہ ہے بھئی من کیا ہے؟ تو من احد یہ دراصل کلام ہے ماجعانی احد من کیا ہے؟ زائدن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا اور ذاتہ یاد رکھنا کہ یہ جو آپ نے ابھی تک یہ پڑھا ہے کہ حروف جارہ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور مطالق لیکن یہ جو حروف جارہ زائدہ کلام کے اندر آ جائیں یہ کسی سے مطالق یہ ہمیشہ یاد رکھنا حروف جارہ جو زائدہ ہو وہ کسی سے مطالق نہیں ہوتے کیونکہ وہ زائد ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا ابھی آپ نے پڑھا کہ خلا اور عدا تبھی جربی دیتے ہیں آپ نے یہ بھی پڑھا حاشہ بھی جر دیتا ہے پڑھا یا نہیں یاد رکھنا آخلا عدا اور حاشہ جب جر دیں گے کسی سے مطالق نہیں ہوں گے کسی سے مطالق نہیں ہوں گے اسی طرح لعلہ اللہ یہ بھی کبھی جر دیا کرتے ہیں یاد رکھو یہ بھی اس وقت کسی سے مطالق نہیں ہوں گے سورہ سمجھ میں آگئے حروف جارہ زائدہ کسی سے مطالق خلا عدا اور حاشہ بھی جب جر دے رہے ہیں کسی سے مطالق نہیں ہوں گے اور اور کیا بسلائے آپ کو لولہ اور لعلہ بھی کبھی کیا کرتے ہیں جر دیتے ہیں اس وقت یہ بھی کسی سے مطالق اسی طرح یاد رکھو ربا جارہ جر دیتا ہے لیکن یہ بھی کسی سے مطالق بعض اس کو مطالق بناتے ہیں اکثر کہتے ہیں مطالق نہیں ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ من احادین میں من جارہ زائدہ ہے اور یہ کسی سے مطالق تو احادین کیا ہے جارہ کے لیے فائل ہے کیا ہے تو لفظوں کے اعتبار سے تو یہ مجرور کیونکہ من آیا من نے اس کو جر دیا لیکن معنی کے اعتبار سے محل کے اعتبار سے یہ کیا ہے محل کے اعتبار سے احد احد مرفوع ہے لفظوں کے اعتبار سے مجرور اور محل کے اعتبار سے کیونکہ جہاں کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے فائل واقع ہو رہا ہے بھئی یہ بات سمجھ میں آگئی آپ ایک بات یاد رکھئے یہ جو من زائدہ ہوتا ہے یہ کلام منفی کے اندر زائد کیا جاتا ہے قیاسا کلام مصبت میں یہ زائدہ نہیں ہوتا سورة سمجھ میں آگئی من کیا ہوتا ہے کلام منفی میں زائد ہوتا ہے کلام مصبت میں زائدہ نہیں ہوتا تیسری بات یاد رکھو بدل تقرار حامل کے درجے میں ہوتا ہے نحو کا اہم ضابطہ بھئی ہمیشہ یاد رکھنا نابدل جو ہوتا ہے تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے بھئی تقرار عامل کے درجے میں ہونے کا یہ معنی کہ گویا کہ اس پر عامل دوبارہ داخل ہوتا ہے مثلا بھئی میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے ما جانی عامر میں نے کہنا زید تھا غلطی سے موں سے کیا نکل گیا عامر ما جانی عامر میں فورا اب اصلاح کرتا ہوں زید کیا کہہ دیتا ہوں ما جانی عامر زید تو یہ زید کیا ہے عامر سے بدل ہے اور بدل الغلط ہے کیونکہ اس کا سبب کیا بنا غلطی بنی متقلم کے غلطی متقلم نے کہنا تو تھا عامر زید لیکن موں سے غلطی سے کیا نکل گیا عامر فورا تو غلطی سبب بنی اس بدل الغلط کے آنے کا زید ورنہ وہ سمجھ میں آیا بھئی تو زید لے کر آیا بات سمجھ میں آگئے سب کو اور یہ تقرار عامل کے درجے میں ایک اور ماجعہ داخل ہوا ہے گویا اس پر کیا ہوا ہے ماجعہ اس پر داخل ہوا ہے تو بدل کس کے حکم میں ہوتا ہے تقرار عامل گویا اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو دو باتیں کیوں ایک بات میں نے یہ کی کہ مین کلام منفی میں قیاس زائد ہوتا ہے کلام مصبت میں زائد نہیں ہوتا دوسری بات کیا کی میں نے بدل تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے اب وہ جو پہلا ذات صاحب کتاب نے ذکر کیا کہا تھا کہ اگر بدل کا حمل کس پر کریں گے لحظوں پر لیکن اگر لحظوں پر حمل ممکن نہ رہے تو پھر کیا کیا جائے گا محل آپ دیکھئے اب ایک تیسری بات یاد رکھئے یہ جو اللہ سے ما قبل نفی ہو تو اللہ اس نفی کو توڑ دیتا ہے اللہ سے ما قبل نفی ہو تو اللہ اس نفی کو توڑ دیتا ہے یعنی ما بعد میں اس بات آ جائے گا ما قبل میں نفی ہے تو ما بعد میں کیا جائے گا اس بات آ جائے گا بھئی اس بات آ جائے گا سورة سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھو میں نے دیکھئے مثال میں آپ خود بات لائیے میں نے کہا ما جانی اہدن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا اللہ زیدن مگر کیا مانا زید زید آیا ہے تو ما قبل میں کیا تھی اللہ سے پہلے نفی تھی اللہ کے بات کیا ہے اس بات ہے یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی کتنی باتیں ہوئیں تین باتیں ہو گئیں یہاں بھئی چار بنا لیں اول کیا بات ہوئی کہ اگر لفظوں پر حمل کرنا ممکن نہ رہے تو کس پر حمل کریں گے محل پات اور میں نے بتایا مین کو بڑھا جاتا کس کے اندار کلام منشی میں کلام مصبت میں نہیں بڑھاتے نمبر تیس بات میں نے کیا کی بدل کس کے حکم میں ہوتا ہے تقرار آمد چوستی بات میں نے کی اللہ کیا کر دیتا ما قبل ہے اور کون سے کلام میں آیا منشی میں آیا اب ہم اللہ زید انا رہا ہے اور اس کو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں آحد سے بدل بنانا چاہتے ہیں اور بدل کس کے حکم میں ہوتا ہے تقرار آمد کے اور آحد ان کے اندر آمد کون ہے بھئی من ہے بھئی کون ہے من لہذا زید گویا کیا داخل ہو رہا ہے اگر اس کو بدل بنائیں گے تو گویا اس پر مین داخل ہوگا لفظوں پر اگر حمل کریں گے اور ماقبل میں کلام منفی تھا تو اللہ کے بعد کون سا کلام آیا ہے مصبت تو آپ گویا کے مصبت کلام کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں مین کو زائد ماننا لازم آئے گا مین کا کیا لازم آئے گا اور مصبت کلام من زائد آتا ہے لہذا لفظوں پر حمل کرنا درست نہ ہوا لہذا محل پر کیا کریں گے حمل کریں گے اور محل کے اعتبار سے آحد کیا ہے مرفوع ہے کیونکہ جاہ کے لئے فائد ہے سورة سمجھ میں آگئے تو اس لئے کہا مَا جَانِ مِن آحَدٍ إِلَّا زَيْدُن بھئی إِلَّا زَيْدٍ جس کو إِلَّا زَيْدٍ پڑھنا صحیح نہیں وَلَا آحَدَ فِيهَا اور کوئی ایک بھی نہیں ہے فِيهَا عَيْفِدْدَارِ گھر میں إِلَّا عَمْرٌ مگر کون ہے عمر آحَدَ لَا نے کیا آحَدَ کو مَبْنِ مَبْنِ اللَّه فَتْح بنا دیا تو عمران کاب اس پر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے بدل بنانا چاہتے ہیں اور اس پر بھی کیا پڑھ دیں نصب پڑھ دیں یہ جائز نہیں کیونکہ لفظوں پر حمل کرنا یہاں صحیح نہیں لفظوں پر حمل کرنا صحیح بھئی آحَدَ پر یہ مَبْنِ اللَّه الفتح ہے اور عمران پر نصب پڑھیں گے اس لئے کہ وہ جو بنا والا فتح ہے وہ بھی اعراب کی طرح ہے آحَد کیا ہے آحَد مَبْنِ اللَّه فتح ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہ مَبْنِ اللَّه الفتح ہے یا معرب ہے بھئی اگر یہ معرب ہوتا تو اس پہ تنوین آنی چاہیے تھی یا نہیں آنی چاہیے تھی لَا اَحَدَ هُو نا چاہیے تھا مَانِ تنوین کتنی چیزیں ہیں الْإِسْلَام ہے یا اضافت ہے یا الْإِسْلَام ہے اس پر نہیں اور اضافت ہو رہی ہے اس کی تو اس پر کیا آنی اب اس پر تنوین نہیں آرہی معلوم ہوا یہ کیا ہے مبنی ہے یہ مبنی ہے مالانا معلوم وہ کیا ہے مبنی علی فتح ہے تو وہ مبنی علی فتح ہے اِلَّا اَمْرَ نہیں پڑھنا بھئی اس پر اگر ہم محل پر کیا کریں محل پر حمل کریں تو اِلَّا اَمْرَ نصب پڑھنا پڑھے گا بھئی سمجھ میں آیا اس لئے کہ وہ بینہ جو کا فتح ہے وہ اعراض کی طرح ہے وہ کس کی وجہ سے آیا اللہ کی وجہ سے تو وہ اسی طرح ہے جیسے ایک آمل کے آنے پر سے کیا آیا کرتا ہے اعراض کیا آتا ہے تو وہ بینہ والا فتح کس کے مشابے ہے اعراض کے مشابے ہے تو لہذا یہاں بھی اعراض اس کے جیسا دیں گے تو بدل بناتے ہوئے کیا پڑھیں گے اللہ عمران لیکن یہ جائز نہیں لفظوں پر حمل کرنا جائز اللہ عمران پڑھنا جائز نہیں کیوں اس لئے کہ لا عمل کیوں کر رہا ہے نفی کی وجہ سے لا کیوں عمل سورة سمجھ میں آگئی بھئی لہذا اب اللہ کے ماباد لا عمل نہیں کرے سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو لفظوں پر حمل نہیں کر سکتے تو پھر محل پر حمل کریں گے اور احد محل کے عدبات سے مبتدہ ہے تو شیع عمر خو ہے محل کے عدبات سے تو عمر ان کو بھئی کیا پڑھ دیں گے بھئی آپ کو کیسے پتا چلا کہ محل کے عدبات سے مرفو ہے کیونکہ مبتدہ ہے آپ نے نہیں پڑھا یہ لائن افی جنس ہے اور لائن افی جنس کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ خبر پر داخل ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی لائن افی جنس کس پر داخل ہوتا ہے لفظوں کے عدبات سے مبنی الفتح لیکن محل کے عدبات سے مرفو ہے مبتدہ ہے تو اب لفظوں پر حمل نہ رہا سئی تو کس پر حمل کریں محل پر حمل کریں سورة سمجھ میں آگئی وَمَا زَیدُن شَيْعًا اللہ شَيْعًا لَا يُعْبَءُ بِهِ اور زَید کوئی چیز نہیں ہے مگر ایسی چیز لَا يُعْبَءُ بِهِ جس کی پرواہ نہیں کی جاتی آبا کا معنی ہوتا ہے آبا میں پرواہ نہیں کرتا عربی میں کہتے ہیں بھئی لَا آبا بِزَیدٍ میں زَید کی پرواہ نہیں کرتا مجھے زَید کی کوئی پرواہ نہیں اللہ آبا بِزَیدٍ کا کیا معنی مجھے زَید کی کوئی پرواہ نہیں تو دیکھئے شَيْعًا نَقِرَا ہے اور نَقِرَا کے بعد لَا يُعْبَءُ فیل آ رہا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا نَقِرَا کے بعد عموماً فیل آ ہے تو اس کی کیا بنا کرتا ہے صفت اور محسوس صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں محسوس سے پہلے کون سا لف لے آتے ہیں ایسا تو زَید کوئی چیز نہیں اللہ مگر ایسی چیز لا یعبع بِهی جس کی پرواہ نہیں کی جاتی صورت سمجھ میں آئی بھئی بھئی یہ شئعن کی صفت ہے یہ شئعن کی صفت کیوں لائے پہلے یہ وجہ سن لیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ مستثنہ مینہو سے ہم نے کس کو نکالنا ہے مستثنہ کیا کس کو نکالنا ہے تو لازمی بات ہے مستثنہ مینہو کے اندر تعدد کا ہونا ضروری ہے بغیئی اس میں تعدد نہیں تو پھر اس کا نکالنا بھی مستثنہ کا اس سے صحیح پھر تو لازم آئے گا استثنہ عشی عن نفس ہی لازم آئے گا بھئی سمجھ میں آیا میں کہتا ماجانی زیدن اللہ زیدن یہ کلام صحیح ہے میرے پر زید نہیں آیا مگر زید یہ کلام صحیح ہے یہ تو صحیح نہیں اس لئے کہ استثنہ عشی عن نفس ہی ہے مستثنہ بھی کون مستثنہ منہو بھی کون زید مستثنہ بھی کون زید زید سے زید کو اخراج ہو رہا یہ ممکن ہے نہیں میرے پر زید نہیں آیا مگر زید آیا اللہ سے معقبل کیا ہے زید کے آنے کی نفس ہے اور اللہ کے بات کیا ہے زید کے آنے کا اس بات ہے یہ تو تناقص لازم آیا بھئی صورت سمجھ میں آئی خرابی سمجھ میں آگئے بھئی اب لہٰذا اسی لئے مازید شیئن اللہ شیئن اللہ سے پہلے بھی شیئ اللہ کے بعد بھی شیئ مستثنہ منہ بھی شیئ اور مستثنہ بھی شیئ سید استثنہ صحیح نہ رہتا لہٰذا اس کی صفت بڑھا دی صاحب کافیہ نے لا یعبع بھی مستثنہ کیا ہے ایسی چیز جس کی پرواہ نہ کی جائے معلوم ہوا ماں قبل میں شیئ ان متلق ہے وہ دونوں قسم کی چیزوں کو شامل ہے ایک وہ چیز جس کی پرواہ کی جاتی ہے ایک وہ چیز جس کی پرواہ اور یہ دو ہو گئے اور ان دو میں سے کس کو نکال دیا جس کی پرواہ نہیں کی جاتی تو کون سی رہ گئی چیز جس کی پرواہ کی جاتی ہے سورة سمجھ میں آگئی تو اب استثناء اشان لفظ ہی بھی لازم نہیں آیا یہ سب کو بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں زید ایسی چیز کوئی چیز نہیں مگر ایسی چیز جس کی پرواہ ان کو ہم نے شیئن کے محل سے بدل بنانا ہے کیا بنانا ہے بدل بنانا ہے اور کیا کیا جائے گا اس صورت میں لفظوں پر حمل کیا جاتا ہے اور شیئن ماہ قبل میں منصوب ہے تو اللہ کے ماباد بھی شیئن کو کیا ہونا چاہیے منصوب لیکن لفظوں پر ہم حمل نہیں کر سکتے کیوں شیئن کو نصب کون دے رہا ہے ماہ یہ ماہ مشاببی لئیسہ ہے یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو کہہ دیتا ہے نصب تو اس نے شیئن کو نصب دیا اور یہ عمل کیوں کرتا ہے نفی کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے اس کی نفی کیا ہے ٹوٹ چکی ہے اللہ کیا کر دیتا ہے ماہ قبل کی نفی کو اور ماہ عمل کر رہا تھا شیئن کو نصب دے رہا تھا کس وجہ سے نفی کی وجہ سے کس کی وجہ سے اور اب اللہ کی وجہ سے اس کی نفی ٹوٹ گئے لہذا اب ماہ بعد میں وہ عمل نہیں کر سکتا سورت سمجھ میں آگئی بھئی لہذا اب لفظوں پر حمل صحیح نہ رہا اللہ شیئن کہنا صحیح نہ رہا کیونکہ ماہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر محل پر حمل کریں گے اور محل کے اعتبار پر محل 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 کے اعتبار محل 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 سے محل بنا دیں گے سور سمجھ میں آئی بھائی اس پر رفع پڑھیں گے محل کہتے ہو دیکھئے صاحب کافیہ یہی وجہ خود بھی بیان کر رہے ہیں بھئی پہلے میں کیا وجہ بیان ہوئی اس لئے کہ مہ جانی منا حد اللہ زہر کیونکہ مین کو کیا کیا جاتا ہے کلام مصبت میں بڑھایا نہیں جاتا اور اگلے دو کے اندر کیا وجہ ذکر ہوئیں کہ ملا اور ما کی نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے لہذا ما بعد میں وہ عمل نہیں کر سکتے سورة سمجھ میں آئی یہی بات صاحب کہ کافیہ کر رہے ہیں لیان مین لاتوزاد باد الاسبات اس لئے کہ مین یہ مین کا لفظ مراد ہے کیونکہ مین کا لفظ لاتوزاد باد الاسبات یہ اس بات کے بعد بڑھایا نہیں جاتا بلکہ کس میں بڑھایا جاتا ہے کلام منفی میں وما ولا اور ما اور لا جو ہیں لا تقدرانی ان کو مقدر نہیں کیا جاتا عامل تینی اس حال میں کہ یہ کیا ہو عمل کرنے والے ہوں باد اعباد الاسبات کس کے بات جس بات بھئی ماں اور لا پہلے آئے تھے اللہ نے آکر ان کی نفی کو کیا کر دیا ماں قبل میں کلام منفی تھا اور ماں بعد میں کلام مصبت اور کلام مصبت کے اندر ماں اور لا کو مقدر اس لیے کہ ہم اگر بدل بناتے ہیں بدل کس کے حکم میں ہوتا ہے تقرار حامل جب تقرار عامل کے حکم میں ہے تو اللہ کے بعد کیا ماننا پڑے گا حالانکہ اللہ کے بعد لا اور ماں کو مقدر نہیں مان سکتے کیونکہ ماں قبل میں کلام منفی تھا تو ماں بعد میں کیا ہے کلام مصبت اگر یہاں پر بھی لا اور ماں ہو تو یہ بھی کیا بن جائے گا کلام منفی بن جائے گا اس لئے کہ ان کو دونوں کو مقدر نہیں نکالا جاتا اس حال میں کہ عمل کرنے والے ہوں اس لئے کہ ان دونوں نے عمل کیا کس وجہ سے اس لئے کہ دونوں عمل کرتے نفی کی وجہ سے وَقَد انتقض نفی بِ اِلَّا اَرْتَ تُوٹ گئی نفی اللہ کے ساتھ بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی بخلاف لیس زید شیئن اللہ شیئن بخلاف کس کے یہ کہنا صحیح ہے بھئی بچھلوں میں کیا بتلایا تھا کہ لفظوں پر حمل کرنا صحیح تو پھر کس پر حمل کریں گے محل پر یہاں آگے بتلا رہے ہیں کہ اگلی مثالوں میں محل پر بھی حمل کرنا صحیح ہے تو یہ باقبل کے خلاف ہے لیس زید شیئن اللہ شیئن زید کچھ بھی نہیں ہے مگر شیئن دیکھو مستثنہ بھی وہی مستثنہ من ہو بھی حالانکہ دونوں میں کیا ہونا چاہیے فرق لہٰذا یہاں شیئن کی تنوی یہاں تو وہی صفت بنا نکال لیں صحیح کافیہ نے اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا کیونکہ ماں قبل ایک مرتبہ وہ چیز ذکر ہو چکی یا مقدر نکال لیں کی بھی ضرورت نہیں شیئن کی جو تنوین ہے آپ نے پڑھا ہوگا تنوین کبھی تحقیر کے لئے بھی آتی ہے تنوین کبھی تاظیم کے لئے بھی آتی ہے تو یہاں بھی اس کی تنوین کو تاظیم کے لئے یا کس کے لئے بنا لیں تحقیر کے لئے تو معلوم ہوا چیزیں دو قسم پر ایک حقیر ایک عظیم تو شیئن کی تنوین اگر آپ نے عظیم کے لئے بنا جو مستثنہ ہے اس میں شیئن کی تنوین کس لئے بناو حقیر تحقیر کے لئے کس کے لئے تو زہد کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک حقیر چیز معلوم ہوا ماہ قبل میں شیعان مطلق تھا وہ عظیم کو بھی شامل تھا اور حقیر کو بھی اس میں سے کس کو نکال دیا گیا حقیر کو نکال دیا گیا سہتود آیا یا نہیں آیا یا مالانا شیعان کی تنوین کو تحظیم کے لئے بنا لو جو مرضی بنا لیں بھئی تو ایک چیز باقی رہ جائے گی اور ماہ قبل میں کیا آ جائے گا سہتود بھی آ جائے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھئے بھئی لئیسہ زیدن لئیسہ فیل ازہ خال ناقصہ ہے زیدن اس کا اسم ہے شیعان یہ کیا ہے اس کی خبر ہے اور لئیسہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے خبر کو نسک اور اللہ شیعان اللہ کے بعد کیا رہے ہیں مستثنہ اور اس کو ہم بدل بنا رہے ہیں کس سے شیعان سے اور یہاں لفظوں پر حمل کرنا صحیح ہے لفظوں پر حمل کرنا اسکال آپ کے ذہن میں آئے گا فوراں بھئی کہ لئیسہ بھی تو عمل نفی کی وجہ سے کر رہا ہے لہا اور اللہ نے اس نفی کو کیا کر دیا کر رہا توڑ دیا جب توڑ دیا تو اللہ کے معباد اس کو عمل نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی صاحب کافی آپ کو خدا کے بتلانے لگیں کہ یہ عمل نفی کی وجہ سے نہیں کر رہا یہ عمل فیل ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے کس وجہ سے فیل ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے نفی تو ٹوٹ گئی لیکن اس کا فیل ہونا تو ابھی بھی باقی ہے بھئی تو اللہ نے صرف اس کی نفی توڑی ہے اس کے فیل ہونے کو اللہ ختم نہیں کر سکتا صرف نفی ٹوٹی ہے فیل ہونا اس کا ابھی باقی ہے تو یہ بعد میں عمل کرے گا اور شیعہ ان کو نصب دے دے گا تو یہ لئنہا عملت للفعلیت اس لئے کہ اس نے عمل کیا کس کی وجہ سے فیل ہونے کی وجہ سے وَلَا أَكْرَ فِيهَا لِنَقْضِ مَعْنَ النَّقْيِ فیہا ہاتھ امیر کس کو راجے کریں جے فِيْنْ تِقَاظِ عَمَلِهَا لَيْسَا كِي عَمَلْكَا ٹوٹنا لَيْسَا كِي عَمَلْكَا ٹوٹنا تو اور کوئی اثر نہیں ہے فیہا لَيْسَا كِي عَمَلْكَ ٹوٹنے میں لَيْسَا كِي عَمَلْكَ ٹوٹنے میں کوئی دخل نہیں کوئی اثر نہیں کس چیز کا لِنَقْضِ مَعْنَ النَّفِي نفی کے معنی کہ ٹوٹنے کا نفی کا معنی ٹوٹ رہا ہے اللہ کی وجہ سے لیکن اس نفی کے معنی کے ٹوٹنے کا لَيْسَا كِي عَمَلْكَ ٹوٹنے پر کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی اس کی وجہ سے اس کا عمل ٹوٹے گا نہیں کیونکہ وہ عمل کس وجہ سے کر رہا ہے یہ بارت بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں تو کوئی اثر نہیں پڑھے گا اس میں کیوں لِبَقَاءِ الْأَمْرِ الْحَامِلَتِ هِيَ لِعَجْلِهِ بَوَجَهْ بَاقِي رَحْنے کے اس لِبَقَاءِ الْأَمْرِ باقِي رَحْنے اس عمر کے الْحَامِلَتِ کے عمل کرنے والا ہے ہیا ہیا ضمیر کس کو راجے ہے لَيْسَا كُو کس کو راجے ہے لَيْسَا كُو بھئی آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا کہ اس میں فائل کے لیے بھی کیا چاہیے جیسے فیل کے لیے فائل چاہیے اس میں فائل کے لیے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے یہیہ اس کا الْحَامِلَةِ کے فائل ہے سورة سمجھ میں آ گئی بھئی سمجھ میں آئی بات کے نہیں آئی بھئی بھئی آپ نے پڑھا صفات تو قصد پر ہے ایک صفت بحالی ہی ہے ایک صفت بحالے بحالے متعلقے ہی بھئی کافیہ میں تو یہ بحث آگے آئے گی ہدایت تو نح میں آپ پڑھ چکے ہیں بھئی چلیے وہ ایک مسئلہ پھر لمبا ہے بس یہ یاد رکھیں نشان لگا جیجئے وصف قریب ہی ہے جب ہم پہنچیں گے وہاں آپ کو میں بتلاوں گا بھئی صفت بحالی ہی کسے کہتے ہیں اور صفت بحالے متعلقے ہی کسے کہتے ہیں تو یاد رکھو العاملہ کونسا صغہ ہے اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے اور فائل اس کے اندر یا اس میں ضمیر ہوگی یا آگے اس میں ظاہر آئے گا تو اسی کے اندر جو ضمیر تھی اس کو نکال کر آگے ظاہر کر دیا اسی کے اندر جو ضمیر تھی اس کو نکال کر کیا کر دیا آگے ظاہر کر دیا کیوں یہ بس لانے کے لئے کہ العاملہ جو ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ماہ قبل میں عمر کو نہیں لوٹ رہی بلکہ وہ کس کو لوٹ رہی ہے لئیسہ کو کس کو لوٹ رہی ہے لئیسہ کو سورت سمجھ میں آئی بھائی تو لفظوں کے اعتباد سے العاملہ صفت ہے عمر کی العمر بھی معرفہ العاملہ بھی کیا ہے معرفہ تو معرفہ کے بعد معرفہ ہے عمومن آپ اس میں کیا بنیں گے محسوس صفت تو یہ لفظوں میں العاملہ صفت ہے العمر کی لیکن معنہ کے اعتباد سے یہ صفت ہے کس کے لئیسہ کی کس کے لئیسہ کیونکہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ کس کو راجے ہے لئیسہ کو جو آہیہ انہوں نے ظاہر کر دی سورت سمجھ میں آگئے بھائی اچھا لِبَقَاءِ الْأَمْرِ بَوَجَبْ بَاقِي رَحْنے اُس چیز کے الْحَامِلَتِ کہ یہ لئیسہ جو ہے کیا کرنے والا ہے عامل کرنے والا ہے کیا کرنے والا ہے لئیسہ باقی رہنے اُس چیز کے لئیسہ عامل کرنے والا ہے لِعَجْلِهِ حَاظْمِرْ رَاجِہِ عَمَرْ کو اُس چیز کی وجہ سے اُس عَمَرْ کی وجہ سے بھائی لئیسہ کیوں عامل کر رہا تھا جن؟ فیل ہونے کی وجہ سے تو اللہ کی وجہ سے ٹھیک ہے اُس کی نفی تو ٹوٹ گئی لیکن وہ عمر جس کی وجہ سے وہ عمل کر رہا تھا وہ باقی ہے یا باقی نہیں باقی ہے اور وہ کیا ہے اُس کا فیل ہونہ یہی بات کریں لِبَقَائِ الْأَمْرِ بَوَجَہُ اُس بَاقِ عَمَرْ کے باقی رہنے کی وجہ سے الْحَامِلَتِ ہِيَا کہ لَيسَ کیا ہے اُس کی وجہ سے الْحَامِلَتِ ہِيَا عمل کرنے والا ہے لَيسَ اَجْلِهِ اس کی وجہ سے اُس عمر کے باقی رہنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے لَيسَ کیا کر رہا ہے عمل ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی کہ مشکل ہے دیکھو بھئی الْحَامِلَتِ الْحَامِلَتِ کو چھوڑ دو الْحَامِلَتِ عمل کرنے والا ہے کون ہیا کون عمل کرنے والا ہے لَيسَ لِعَجْلِهِ اس کی وجہ سے اُس عمر کی وجہ سے وہ عمر جس کی وجہ سے لَيسَ عمل کرنے والا ہے لِعَجْلِهِ اُس الْحَامِلَتُ لَيسَ عمل کرنے والا ہے کون لَيسَ لِعَجْلِهِ اُس چیز کی وجہ سے اور وہ چیز کیا ہے اُس کا فیل ہونا اس کا فیل ہونا سورت سمجھ میں آئی وئی تو لئی سا عمل کرنے والا ہے اس عمر کی وجہ سے وہ عمر باقی ہے وہ عمر کیا ہے باقی ہے لِبَقَاءِ الْأَمْرِ الْعَامِلَتِ بَوَجَبْ بَاقِی رَحْنِ اس عمر کے الْعَامِلَتِ ہیا وہ عمر وہ صفت دیکھو صفت بنانی ہے نا ایک ضمیر بھی ہم نے لوٹانی ہے اس کو وہ عمر کی عمل کرنے والا ہے لَيْسَ لِعَجْلِهِ اس کی وجہ سے وَمِنْ سَمَّا اسی وجہ سے جازہ جائز ہے یہ ترکیب لَيْسَ زَيْدٌ إِلَّا قَائِمًا کیا ترکیب ہوگی لَيْسَ حَرْفَا سَيْلَا فَالِ زَيْدٌ اس کا اسم إِلَّا حَرْفِ استثناء قائمًا اس کی خبر لَيْسَ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ جملہ فیل ہے بھئی جملہ فیلیا خبریا ہوا تو لَيْسَ کی خبر کس کے بعد آ رہی ہے اللہ کے بعد اور لَيْسَ اس کو نصب دے رہا ہے تو اب آپ یہ نہ کہیں لَيْسَ کی نفی ٹوٹ چکی ہے لہٰذا اس کو عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ نفی کے وجہ سے عمل نہیں کر رہا بلکہ کس وجہ سے عمل کر رہا ہے فیل ہونے کے وجہ سے اور وہ ابھی بھی فیل ہونا باقی ہے بھئی وَمْتَنَا وَمْتَنَا وَمْتَنَى لہذا آپ سے کوئی کہہ اس کی ترکیب کرو تو آپ کیا کہیں گے اس کی ترکیب ہی جائز یہ کہنے ہی جائز نہیں تو ترکیب بھی نہیں ہوگی چلیئے مولانا